اسلام علیکم ناظرین تو بہت سے آرگومنٹس کے باوجود وہ ریایت جو ہے وہ انہیں دے دی جاتی ہے اگرچہ حکومتی اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومتی جو بھی وکیل تھا اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس نے اداروں کو دھمکی دی تھی انہوں نے اور انہوں نے اداروں کے خلاف اداروں کو بغاوت پر اکسایا تھا لیکن ان دلائل کے باوجود جو فاضل عدالت تھی فاضل عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے بغاوت پر اکسایا تھا کیونکہ اگرچہ وہ سارا کچھ ہم نے بھی سنا وہ اگر انہوں نے بغاوت پر نہیں اکسایا تھا تو پھر کیا وجوہات تھیں جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے ریمانڈ میں بھی توسیع ہوتی رہی سو اب ان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے دو تین سوالات ہیں جو اب پوچھنے والے ہیں اور پوچھنا بنتا ہے کیونکہ انہیں نو اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس دوران ان پر تشدد کی بھی اطلاعات آئیں ان پر جنسی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا انہوں نے خود بھی کہا میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے وہ ہسپتالوں میں بھی گئے یہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہے لیکن اس سارے عمل کے دوران ایک بات جس کا اسرار کیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک فون تھا جس جو برامت کیا جانا تھا اور جو ان کا اسسٹیٹ لے کر فرار ہو گیا اس فون میں کہتے ہیں کہ جی ڈیٹا تھا جس تک باقی ملزمان تک پہنچنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ انہیں کون اکسا رہا تھا اداروں کے خلاف اب یہ نہیں بتایا گیا نہ اب تک یہ خبر آئی کہ وہ فون برامت ہوا یا نہیں ہوا اور ان کا جو اسسٹنٹ تھا جس کی بعد میں اہلیہ کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اسے تھانے لے کر گئے تھے اور بعد ازاں مداخلت پر انہیں رہا کر دیا گیا تھا یہ اب تک نہیں معلوم ہوا کہ ان کا اسسٹنٹ جو ہے وہ دوبارہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ فون برامت ہوا یا نہیں ہوا اور اگر وہ فون برامت ہو گیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اسسٹنٹ کو تو پھر اس فون میں سے جو ڈیٹا تھا وہ جس بنیاد پر ہی تھے انہیں اتنا رسا گرفتار رکھا گیا انہیں زیر اراست رکھا گیا اس ڈیٹے میں کون لوگ انہیں افسارے تھے کون لوگ تھے جو اداروں کے خلاف انہیں بڑھکا رہے تھے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے لیکن ہمیں ان سوالات کے جواب نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب کسی کر گرفت کرنی ہوتی ہے تو پھر اس پر گرفت کر لی جاتی ہے اور جب مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے لیکن ایک سوال اور ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ شعباز گل صاحب کن شرائط پر رہا ہوئے ہیں اور شعباز گل صاحب کے بارے میں جو ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور جس میں انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہے اور وہ اداروں کو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے تھانے نہیں کہیں اور لے کر جاتے تھے سو انہوں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروای ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ انہوں نے اس میں کسی پر الزام لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے یا اس ویڈیو کی باتیں بھی صرف قصے کہانیاں تھے اور دوسری بات جو کہا جا رہا تھا کہ وہ وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں سو اگر وہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ کوئی وعدہ ماف گواہی کی شرط پر باہر آئے ہیں تو اس کا بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا بہرحال سیاست کے یہ کھیل ہیں سیاست کے کھیل میں کیا ہوتا ہے کب ہوتا ہے نہ یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ کسی اور کے بلکہ اگر یہ کہا جائے معاملات میں عدالتیں بھی ہمیں بے بس نظر آ رہی ہوتی ہیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہوگا ناظرین اکرام گرد و پیش رزی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ